نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دے شاہ سلمان کے بھارتی فوج کی واپسی کے حکم کے بعد موڈی کی نیدیں حرام ہو گئیں ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ شاہ سلمان نے بھارتی فوج کی واپسی کا حکم کیوں جاری کیا ہے اور محمد بن سلمان نے موڈی کے لیے کون سا اہم پیغام جاری کیا ہے دوستو شاہ سلمان نے موڈی کی سازش کو ناکام بنا دیا بھارتی فوج کو سعودی عرب میں کیوں بلایا شاہ سلمان نے محمد بن سلمان کو ڈانٹ دیا سعودی عرب میں پاکستان کے علاوہ کوئی بھی فوج برداشت نہیں کروں گا ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں شاہ سلمان نے محمد بن سلمان کو عمران خان سے رابطہ کرنے کا حکم جاری کر دیا پاکستان اور سعودی عرب میں فاصلے ختم ہونے لگے سعودی عرب کو بھارتی فوج کو طلب کرنا مہنگا پڑ گیا موڈی نے سعودی عرب کے خلاف خونی کھیل کھیلنا شروع کر دیا موڈی محمد بن سلمان سے شدید ناراض بھارتی فوج نے موڈی کا سر شرمندگی سے جھکا دیا پاکستان اور سعودی عرب مل کر بھارت کا مقابلہ کرنے کو تہیا دوستو سعودی عرب چاہ کر بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں کر سکتا کیونکہ اندر ہی اندر کچھ ایسی گیم چل رہی ہے جس سے پاکستان بہخوبی اگاہ ہے عمران خان نے جرنل بلال کو سعودی عرب کا سفیر کیوں مقرر کیا تھا آج ان کے جانے کا پہلا مقصد پورا ہو چکا ہے اور شاہی خاندان سے ایسی خبریں موصول ہو رہی ہیں جو کہ پاکستان کے لیے ناقابلے برداشت ہیں ایک جانب پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کا جنون اور دوسری جانب دشمن کے ساتھ بھرتی ہوئی قربتیں ہیں ولی اہد آخر چاہتا کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ملکوں کے مفاد ہوتے ہیں تو پھر پاکستان بھی ترکی ایران چین کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے آزاد ہے لیکن جب بھی ان ممالک کا نام آتا ہے تو ولی اہد کو پاکستان پر پریشر ڈالنا ہی آخری اور پہلی آپشن نظر آتا ہے کیونکہ ان ممالک کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات خراب ہیں اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب بھی عالمی وبا کے بعد سے اسی طرح معاشی اور عسکری طاقت نہیں رہا ملکی معاشیت جو کہ تیل پر حملوں نے تباہ کرتی اور دفاع میں کربون ڈالر خرچ کر کے یمن میں جنگ جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب جیسے ہی نئی امریکی انتظامیہ آئی ہے اس نے بھی سعودی عرب کی یمن جنگ میں حمایت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ وہی جنگ ہے جس کو ولی اہد صرف امریکہ کے سر پر لڑا رہا تھا لیکن ایسے کوئی آثار نہیں ہیں اس کو آگے مزید جاری رکھا جا سکے سعودی عرب کے عالمی ممالک کے ساتھ بھی تعلقات کشیدہ ہیں ولی اہد محمد بن سلمان کو دنیا میں اس طرح پذیرائی نہیں مل سکی جیسے کہ اس کے اباؤ اجداد کو حاصل تھی اس کی کچھ وجوہات ہیں جن میں سے ایک جمال خشوقی کا قتل دوسری جمن جنگ میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل اور زبردستی اقتدار پر قابض ہونا اس کے ساتھ ساتھ ایک خطرناک کام جو ولی اہد سے ہوا وہ پاکستان جیسے دیلینہ اتحادی سے تعلقات خراب کرنا تھا اور وہ بھی بھارت جیسے ممالک کے پیچھے شاہ سلمان آل سعود کے ایک تجربہ کارلیڈر تھے لیکن ولی اہد نے ان کی ایک بھی نہ سنی اور اپنی ہی طاقت کے نشے میں چور رہ کر پاکستان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا عمران خان نے ان تمام معاملات کو بہت ہی اقل مندی سے ہینڈل کیا لیکن سعودی عرب کو ایک دھچکال لگنا تھا جس کے بعد اس کے ہوش بھی ٹھکانے پر آئے اور تب تک پاکستان بھی ہاتھ سے نکل چکا تھا دوستو بھارتی جنرل ایم ایم نروان بطور آرمی چیف پہلی مرتبہ بازابطہ مذاقرات اور باتچیت کے لیے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا سرقاری دورہ کیا تھا اس کا مقصد خلیج ممالک کے ساتھ بھارت کے فوجی تعاون کو مستحق کرنا تھا آرمی چیف نو سے دس دسمبر تک متحدہ عرب امارات کے دورے پر تھا اس کے بعد وہ تیرہ سے چودہ دسمبر تک اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے لیے سعودی عرب گئے ان دونوں ممالک کا دورہ کرنے والا ہندوستانی آرمی چیف اس سے پہلے بھی عرب ممالک کے ساتھ پاک فوج کی روایتی قربت کے خاتمے کے لیے نہایت سرگرم تھا اور وہ یہ جانتا تھا کہ سعودی عرب اسلامی ممالک کی لیڈرشپ کر رہا ہے اور کسی بھی طرح اگر اس کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے جائیں تو کسی بھی طرح پاکستان کی چھٹی کروا دی جائے گی لیکن نتائج اس کے بھی برعکس نکلے پاکستان کے ساتھ جاری جنگی ماحول میں بھارتی آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب اور امارات اس بڑے منصوبے کے تحت کیا جا رہا تھا اور اب اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اس کے بعد پاکستان اور جنرل راہیل شریف نے بھی اہم ترین فیصلہ کر لیا ہے جس کو شاہ سلمان کے کہنے پر بھی واپس نہیں لیا جائے گا دوستو سعودی عرب اور بھارت کے ماہ بین اب کی ایک اہم ترین پیشرف سامنے آئی ہے اور موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق بھارتی آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب اپنے رنگ دکھانے لگا ہے خبر کے مطابق ہندوستانی اور سعودی عرب کی فوجیں مشترکہ باہمی مشکیں شروع کر رہیں گی اور یہ دونوں فوجوں کی مشترکہ پہلی بار کی جانے والی مشک ہوگی بھارتی افاج کے دستے اگلے سال دو ہزار بائس میں ہونے والی مشکوں کے لیے سعودی عرب جائیں گے اور اس کے بعد ایسی مشکیں جاری رہیں گی گزشتہ سال دسمبر میں بھارتی آرمی چیف جنرل ایم ایم نروا نے سعودی عرب گئے تھے جہاں پر انہوں نے سعودی عرب کی رائل ملٹری اکیٹمی کا دورہ کیا تھا اور سعودی فوج سے ملاقات بھی کی تھی یہ تاریخ میں پہلی بار تھا کہ جب کسی بھی بھارتی آرمی چیف نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اور یہ سعودی عرب بھارت کے بھڑتے ہوئے تعلقات کی اہم ترین دلیل ہے جس سے سعودی عرب ہمیشہ ہی اپنی آزاد خارجہ پالیسی کا نام دیتا آیا ہے آرمی چیف نے اپنے سعودی عرب کے دورے کے دوران رائل سعودی لینٹ فورس جوائنٹ فورس کمانڈ ہیڈکوارٹرز اور کنگ عبدالعزیز ملٹری اکیڈمی کے ہیڈکوارٹرز کا بھی دورہ کیا تھا سعودی عرب ہندوستان کو ویژن 2030 میں بھی ایک اہم ترین سا ٹریجیک شراقتدار ملک کے طور پر دیکھتا تھا پچھلے کچھ سالوں میں دونوں ممالک کے مابین بھڑتی ہوئی گربتیں سامنے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان نے بھی سعودی عرب سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تھا لیکن سعودی عرب کی جانب سے جب بھی بیان جاری کیا گیا اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب اپنی خارجہ پالیسی میں آزاد ہے اس لیے وہ تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے 2019 میں وزیراعظم نینندر موڈی نے بھی سعودی عرب کا دورہ کیا تھا جس دوران انہوں نے سٹریٹیجک پارٹنرشپ کانسل کی معاہدے پر دستخط کیے تھے فروری 2019 میں سعودی ولی احد شہزادہ محمد بن سلپان نئی دلی گئے تھے اس دورے کے دوران سعودی عرب نے ہندوستان میں سو عرب ڈالر کی مالیت کے لیے سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا دوستو یہاں یہ بھی جان دیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کی ایک دوسرے کے لیے بہت سی اہم ترین خدمات ہیں جن میں کچھ قابل ذکر یہ بھی ہے کہ 1967 سے پاکستان سعودی عرب کو معمول کے مطابق فوجی اور فضائیہ کے ٹرینر مہیا کرتا ہے ہزاروں پاکستانی فوجی شاہی مملکت میں موجود ہیں کچھ اشرافیہ کے پاکستانی کمانڈوز ریاض میں شاہی خاندان کی حفاظت کر رہے ہیں پاکستان کو فوجی تعاون کے لیے ان دونوں ممالک نے بھی مالی طور پر بھرپور مالی معافضہ دیا ہے لیکن دیر سے جس کی ایک بڑی وجہ بھارت کی سعودی عرب کے ساتھ بڑھتی ہوئی شراقت داری ہے اور ساتھ یہ بھی بابر کرایا جا رہا ہے کہ پاکستان قابل اعتبار نہیں ہے دوسری جانب سعودی عرب کا ماننا ہے کہ اس کے روایتی حریف ترکی کی سربراہی میں متبادل اسلامی ممالک بنارے میں پاکستان سر فیرست سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ایران کے ساتھ تعلقات بڑھانے پر پاکستان سے سخت تاراض ہیں لیکن اب پاکستان کو بھی اس کی بلکل پرواہ نہیں ہے اور ممکن ہے کہ پاکستان اب ترکی ایران آذربائیجان کے ساتھ مل کر نئے اسلامی بلوک پر بھی کام شروع کر دے اور جلد ہی اس کو مکمل کر لیا جائے کیونکہ چین بھی یہی شاہتا ہے کہ پاکستان کے پاس تمام اسلامی ممالک کی سربراہی آ جائے جس سے چین کو تجارتی فائدہ حاصل ہوگا اور پاکستان کو اسلامی دنیا میں ایک اور نئی پوزیشن حاصل ہو جائے گی خیال رہے کہ پاکستان پہلے بھی اسلامی ممالک میں ایک واحد ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے سعودی عرب بھی ایٹمی طاقت بننے کی کوشش میں ہیں لیکن امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات اس کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ خطے میں ایک نئی ایٹمی طاقت بنیں جہاں تک بات ہے راہیل شریف ہی تو ان سے متعلق بھی کسی اہم فیصلے کی امید کی جا سکتی ہے کیونکہ راہیل شریف ملکی سلامتی کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ